سازش شروع ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ مل کے اور گمنٹ گرائیں تو آپ ساری قوم کے پاس نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے ملک کے خلاف سازش بے نقاب ہو چکی پاکستان فیصلہ کن مور پر کھرا ہے ہمیں درست راستے کا انتخاب کرنا ہے تحیل کے ادم اعتماد میں اپوزیشن کو شکاست دیں گے عوام غیر ملکی سازش کے خلاف ملکی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر پورامل احتجاج کے لیے نکلیں وزیراعظم عمران خان کی آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ برگرام میں گفتگو آپ بے فکر ہو جائیں یہ جب کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسیملی بن کو شکاست دے کے دکھاؤں گا نواز شریف اور زرداری نے ملکی اخلاقیات تباہ کی ماضی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے ذاتی مفاد کے لیے متحد ہو گئے چوروں اور ڈاکوں کو کسی صورت ہے نہ رو نہیں دوں گا پنجاب میں چودری فرویز الہی وزیراعظم منتخب ہوں گے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں لیکن فورن پولیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی میری قوم کے مفادات کی اکاسی کرے گی دوسروں کے سامنے جھپنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کسی ملک کا مخالف نہیں ہو تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں میر جعفر اور میر دادک نے ذاتی مفاد کے لیے قومی وقار اور سلامتی کو دعو پر لگا دیا وزیراعظم امران خان قومی اسمبلی کا ہم اجلاس کل صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگا سپیکر قومی اسمبلی تحریکی ادم اعتماد پر رائے شماری کروائیں گے تحریک کی کامیابی کے لیے سادہ اکثریت ضروری پنجاب اسمبلی میں نئے وزیراعظم کا انتخاب کل ہوگا اجلاس دن ساڑھے گیارہ بجے تلہ تحریک امصاف اور اتحادیوں کے جانب سے چادری پروی صلاحیوں اور اپوزیشن کی طرف سے حمزہ شہباز میدان میں تین سو اکتر ارکان اپنا حق کے رائے نہیں استعمال کریں گے چھانگا مانگا کا دور ختم ہو چکا آخری گیند تک کرپ ٹولے کا مقابلہ کروں گا میرے خلاف نہیں قوم کے خلاف سازش ہوئی بے زمیر لوگ غیر ملکی غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم امران خان کا ارکان اسمبلی کے عزاز میں اشائیے سے خطاب دنیا ایک پیچیدہ صورتحال سے گزر رہی ہے انسانوں کے درمیان دولت میں ادھا مساوات تناؤ کا باعث ہے آزاب یہ اظہار کا غلط استعمال اور جاری قبروں کے ذریعے انتشار چند نئے چیلنجز ہیں سادر ڈاکٹر آرکھانی کیمپ پولٹکس پر یقین نہیں رکھتے چین امریکہ اور روس سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں خطے کی سیکیورٹی اور استحقام ہماری پولیسی کا حصہ ہے بے شمار قربانیاں دے کر دہشتگردی پر قابو پایا بھارتی مسائل کا پاکستان میں گرنا بائی سے تشویش ہے آرمی جیف جنرل قمر جاوید باچوہ مختلف مقامات سے مائے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی شہادتیں محصول ہوئیں لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو ترتالیس ہجری تین اپریل دو ہزار بائیس بروز اعتوار کو ہوگی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا چیئرمن رویت احلال کمیتھی مولانا عبدالخبیرہ عذاب نے اعلان کیا پاکستان ٹیلیویشن کی جانب سے تمام اہل وطن کو ماہ سیام کی مبارک بار چوتری فواد حسین کا وزارت قانون کا چارج سنبھالتے ہی بڑا ایکشن عالمی سازش کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کمیشن حکومت کی تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد جیسے دیگر عوامل کا جائزہ لے گا منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے دار درخواست پر ملزن کو چار اپریل کا نوٹس جاری درخواست ایف آئی اے کے جانب سے دار کی گئی ملزمائن اور ملک پر ہم دعاور ہے زمانت مسترد کی جائے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کرپٹ ناصر کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی عوام وزیراعظم عمران خان کے حق میں فیصلہ دے چکی آزاد ملکی پولیسیاں بیرونی قوتوں کو بنانے کا کوئی حق نہیں ملکی فیصلے عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے وفاقی وزیر اسد عمر فستائی بودی حکومت مقبوزہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے کشمیری مضمون بھارتی ازائن کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق مضبوط بنائیں نظر بن نائف جرمن حریت کانفرنس غلام احمد قنزا ترکی روس یکرین کشیدگی کے خاتمے کے لیے پرعظم دونوں ملکوں کے صدور کی ملاقات کے لیے تیار ہیں ہمارا مقصد جنگ کا خاتمہ ہے صدر رجب طیب اردوان یکرین کے شمال علاقوں سے روسی افواج کی واپسی شروع وہاں بологی اید سوار یکی درس لاہور میں تیسرا وانڈے میکس پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ اور سیلین ٹیم 210 رنز پر دھیر کیری کے چھپن اور سین ایبک کے انچاس رنز ہاریس راؤ اور محمد وسین جونئر کی تین تین بکتے ہداف کے تاکم میں پاکستان جیت کے قریب بابر آزم اور امامل بھٹ کی رسیسنشیاں میچ دیکھئے پی ٹی بی سپورٹس ایشٹی پر پر آہراس نیوزی لینڈ میں خواتین کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں کال آسٹریلیا اور دفاعی چیمپئن انگلینڈ مد مقابل میچ صبح چھے بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایشٹی پر براہ راست اور قطر میں فوٹبال وول کپ دو ہزار بائیس کے ڈراؤز کا اعلان دفاعی چیمپئن فرانس ڈینما ہارت تینس کے مد مقابل امریکہ ایران اور انگلینڈ ایک ہی گروپ میں شامل 21 نومبر کو افتتہ ہی میچ میز بان قطر اور ایکوارڈور کے درمیان کھیلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان رونک اور میں ہوں سلمہ قاصر ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں قبروں کی تفصیل شامل کریں گے گری کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 کے لیے حکومت کی نانا چاہتی ہے چور اور لٹیرے کیسے ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ افواج پاکستان قوم کو متحد کرتی ہے اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشنل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہیں باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بلکل چھوٹی سی رہ گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آزادانہ خارجہ پولیسی چاہتے ہیں غلام قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی دنیا سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کر دی میں کبھی انٹی امریکن نہیں رہا ہوں نہ میں کبھی انٹی انڈیا رہا ہوں نہ کبھی انٹی کسی ملک میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات لیکن میری جو پولیسی وہ فورن پولیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو بائیس کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کبھی کسی فورن پولیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے میں کبھی وہ پولیسی نہیں کہوں گا جو مرضی ہو سوپر پاور ہو جو مرضی ہو ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں لیکن فورن پولیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی میری قوم کے مفادات کی اکاسی کرے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں چودری پرویز علیہ ہی وزیراعلا منتخب ہوں گے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی انہیں ووٹ دیں گے وزیراعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے اہم کردار ادا کیا محمد مظہرباز پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کل دن ساڑھے گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا اسلاس میں ادم اعتماد کی پیش کردہ تحریک پر کارروائی ہوگی قواعد کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی تحریک پر رائے شماری کروائیں گے تحریک کی کامیابی کے لیے اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد کی اکثریت کی حمایت ہونا ضروری ہے ناظرین پنجاب کے نئے قائد اے ایوان کا انتخاب کل کیا جائے گا اس سلسلے میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل ساڑھے گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں تاہر کلاسرا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صوبے کے نئے وزیریالہ کے انتخاب کے طریقہ کار اور شیڈول جاری کیا گیا ہے نئے وزیریالہ کے انتخاب کے لیے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے پرویزی لائی سامنے آیا ہے ان کے کاغذات نامزدگی راجہ بشارت اور دیگر ارقین نے جمع کرائے جب تہتہ پوزیشن نے حمدہ شہباز کو نامزد کیا ہے دونوں امیدواروں کی طرف سے سیاسی رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ترین گروپ کے ارقین سیر رفاقت علی گلانی عبدالحیدستی اور امیر محمد خان نے چودی پرویزی لائی سے ملاقات کی اور اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور چوئی صاحب کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کو پورے گروپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے تھا چودی پرویزی لائی کا ساتھ دینا چاہیے تھا مسمتوں کے پنجاب میں اسے اچھا وزیر علیہ ہوئی ہی نہیں سکتا اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ترین گروپ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کے تین سو اکتر ارکان اپنے حق کے رائدے استعمال کریں گے اور ایوان کی تقسیم کے ذریعے ارکان اسمبلی وارڈ دیں گے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری انتخابی عمل کے اجلاس کی صدارت کریں گے صوبائی دار الحکومت میں سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کا منصب کس کو جاتا ہے تاہیر کلاسرہ پی ٹی وی نیوز لاہور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی مقابلہ کرنے میں گزری ہے مقابلے کا اصول ہے کہ کھیل آخری گین تک جاتا ہے اچھا ہے بے زمیر لوگ ہماری جماعت سے نکل گئے وزیراعظم ہاؤس میں ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں شایئے سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ نظریاتی جماعت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا سازش کے خلاف کڑے ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں مقابلے کا جو سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تک آخری گین نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی صورت اپنے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ کل کا کیا رزالٹ ہوگا آپ کا کپتان اس چیز میں ماہر ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کر دے چھپ چھپ کے سارے جا رہے ہیں اندر بیڑ بکریوں کی طرح یعنی شکر ہے یہ لوگ ہمارے سے چھٹے ازاد ہوئے شکر ہے یہ گئے مجھے تو شرم آئے کبھی ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملانا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا حوصلہ متزلزل نہیں ہوا مخالفین کو شکست ہوگی اور عمران خان ہی ملک کے وزیراعظم رہیں گے بیفاقی وزیر حسد عمر نے کہا کہ عمران خان اکلے اپوزیشن کی تمام سیاسی پارٹیز پر بھاری ہیں عشائے سے دیگر ارکان پارلیمنٹ میں بھی خطاب کیا وزیراعظم عمران خان کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا سادر ڈاکٹر آرف علوی نے کہا کہ دنیا ایک پیچیدہ صورتحال سے گزر رہی ہے اور اخلاقیات پر مبنی ایسے عالمی نظام کی شدت سے ضرورت ہے جس میں انسانی ہمدردی اور انسانوں کے درمیان مساوات ہو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ کے مقرردین اور شرکا کے ساتھ بات چیت کے دوران صدر مملکت نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انسانی تاریخ جنگوں تباہی اور ہلاکتوں سے بھری پڑی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قوموں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک پر بین القوامی قوالین کے بیق وقت اطلاق کے حوالے سے دنیا میں اختلاف پایا جاتا ہے صدر مملکت نے کہا کہ انسانوں کے لیے مختلف اقدار دنیا کے لیے خطرہ اور دولت میں ادام مساوات بھی تناؤ کا باعث ہے عالمی برادری کو امتیازی رویے سے گریز کرنا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی اور امن کا شراکت دار ہے تجارت اور رابطوں کے ذریعے افغانستان میں استحقام لانا چاہتے ہیں آرمی چیف جنرل کمجاوید باجرا نے کہا کہ مقاسد کے حصول کے لیے آمن ضروری ہے شہریوں کی سلامتی اور معیشت اہم ہے مہارت کی جانب سے میزائل کا پاکستان میں گئے ناباعث سے تشویش ہے اس بارے میں رپورٹ کریں گے زیشان علی بھٹی پاک چینہ فرنشپ سینٹر میں دور روزہ السلام آباد سیکیورٹی ڈیالاغ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نئے دور میں امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے جبکہ غربت حتم کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں تعلقات چاہتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے اسلامباد سیکیورٹی ڈیالاغ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اہم اقتصادی ہتے میں واقعہ ہے ہتے کو دہشتگردی، غربت، موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ہتے کی سیکیورٹی اور استقام ہماری پالیسی کا حصہ ہے ہم سایہ ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان نے اگھوانستان کلیبریشنیٰ کمیونیٹی بہت مچ بہت موجود ہے مشریر قومی سلامتی ڈاکٹر مہید جیوسف نے اسلامباد سیکیورٹی ڈیالاغ کے شرکہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی ڈیالاغ دوسرے ممالک میں پاکستان کا تاثر بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا زشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویان نیوز، اسلامباد وزیر قانونوں اطلاعات چودری فواد حسین نے اسلامباد میں سیکیورٹی ڈیالاغ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمیں اپنا بیانیاں پیش کرنا اور دوسرے کے بیانیاں کا جواب دینا نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری نیشنل سیکیورٹی خطرے میں رہے گی تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد وزیر اطلاعات و نشریات و وزیر قانون چودری فواد حسین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کہ میری قوم کو عزت دو گے تو میں عزت کروں گا اب کوئی بھی مرک دوسرے پہ جا کے سیدھا عام طور پہ حملہ نہیں کرتا ریجیم چینجز، ریجیم چینج کی ڈیفرنٹ موڈز بنای جاتے ہیں آج کل پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریجیم چینج کے لیے ایک موڈ تیار کیا گیا ہے اور ایک نو کانفیڈنس موف جو ہے وہ لائی جائی ہے وزیراعظم کے خلاف کیونکہ وزیراعظم ایک ہی پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میری قوم کو عزت دو گے تو میں عزت کروں گا ورنہ میں عزت نہیں کروں گا یہ جز برداشت نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں دوسری طرف پاکستان میں دوزار اٹھارہ میں جو میں پہلی بار انفومیشن منسٹر بنا میں آکے حران ہو گیا کہ پاکستان کا اپنا کوئی انفومیشن دیپارٹمنٹ میں دیجیٹل میڈیا ایگزیسٹی نہیں کرتا تھا سو ہم نے یہاں پہ اپنا دیجیٹل میڈیا ونگ کریئٹ کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ اٹ پار ہے کسی بھی اور دنیا کے الحمدللہ میڈیا ونگ کے دیجیٹل میڈیا ونگ کے مشیر قومی اسلامتی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ ایک اہم فورم بن گیا ہے جس کے ذریعے پاکستان کا بیانیاں دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور دوسرے کو کہیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہی سچ ہے دوسرے کا بھی پسپیکٹیو ہوگا unless and until we absorb the other side of the story we won't know how to act and if we don't know how to act or react policy making ہوئی نہیں سکتی سو اس لیے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ i think is not just a conference اور اسی لیے یہ گورنمنٹ اور پاکستان کا mandated approved فورم ہے نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ بین المزاہب ہم آہنگی کے حوالے سے گزشتہ سالوں کی نسبت روان سال پاکستان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے تقریب کے اختتام پر وزیر اطلاعاتوں نشیات نے تقریب کے شرکہ میں شیلڈ بھی تقسیم کی رانفتخار احمد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیر اطلاعات چودری فواد حسین نے وزارت قانون و انصاف کا اضافی چارج سنبھالتے ہی عالمی سازش کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی کمیشن عالمی سازش کے ذریعے حکومت کی تبدیلی تحریک ادام اعتماد جیسے دیگر عوامل کا جائزہ لے گا اور تحقیقات کر کے ریپورٹ منتب کرے گا انہوں نے اسلام آباد کراچی اور لاہور میں متعدد لیگل افسران کو تبدیل کرنے کے حکامات بھی جاری کیے چودری فواد حسین افسران کو اپنے پرائزہ منصفی بہتر انداز میں انجام دینے کی ہدایت پھی کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد دمہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے عراقین نے کل قومی اسملی اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کریں گے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سارے اکجہتی کے لیے جمع ہونے والے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تاریخی موڑ پر کھڑا ہے بے ضمیر لوگوں کو ملکی فیصلوں کا حق نہیں دیا جا سکتا وزیراعظم عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی دی ان کو ایسا سپرائز ملے گا ان کو لگ پتا چاہے گا کہ عمران خان چیز کیا ہے وقت آجیا ہے کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا قائد اعظم کی جتو جہد رائے گا نہیں جانے والی دو ہزار بائیس وہ سال ہے جس سے پاکستان کی عظمت اور بلندی کا وہ سطح چروع ہو رہا ہے جس پر نہ صرف ہم فخر کریں گے لیکن جس کو دیکھ کر دنیا رش کرے گی جنازین رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کا آغاز رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا کل بروز اتوار پہلا روزہ ہوگا پاکستان ٹیلیویشن کے جانب سے تمام اہل بطن کو ماہ سیام کی مبارک پاند یہ اعلان پشاور میں مرکزی رویت احلال کمیٹی پاکستان کے اجلاس میں کمیٹی کے جئرمین مولانا عبدالخبین آزاد نے کیا مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی شہادتیں محصول ہوئیں لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو ترتالیس ہجری تین اپریل دو ہزار بائیس بروز اتوار کو ہوگی اجلاس میں مرکزی رویت احلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت احلال کمیٹی پشاور کے ممبران شریک ہوئے اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور سپارکو محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس و ٹکنالوجی سے تعلق اکنے والے نمائندگان نے بھی شرکت کی دیگر زونل کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ ہیڈکوارٹرز لاہور کراچی کوئٹا اور اسلام آباد میں ہوئے ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ سادر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کو نظر زانل مبارک کی مبارک بات پیش کی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں بلکہ تمام منکرات سے بچنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن سکیں صدر مملکت نے کہا کہ روزے کا مقصد معاشرے میں غریب لوگوں کا احساس کرنا ہے ماہ سیام میں ہمیں اپنی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنی ہے اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک سے پیسے لے کر تحریک ادم اعتماد داخل کی گئی بدقسمتی سے چور باب پیٹا اقتدار کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے کوئی حل نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو آگے لے جانے کا ایک سو بہتر لوگوں میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنی علاقوں میں جا سکے وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے آرٹیکل نائنٹی فور میں کہ اگر ادم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے پہہور کی سپیشل کورٹ سنٹرل ایمنی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے دار درخواست پر ملزم کو چار اپریل کے نوٹس جاری کر دیئے ہیں درخواست ایف آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایف آئی اے کے وکیل اسمان ریاض نے کہا کہ شہباز شریف کی زمانت پر رہائی قانون کے منافی ہے اور ملزم عدالتی فیصلے کی آر میں ملک و قوم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے شہباز شریف کی منسوخی زمانت کی جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس گراؤنڈ پر کی گئی ہے کہ پچیس مارچ دوزار بیس کو میاں شہباز شریف اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور جو کہ قانونی طور پہ ان کی زمانت خارج ہونی چاہیے تھی ان کی زمانت ایکسٹینڈ نہیں ہونی چاہیے تھی اور عدالت نے جس کیس لو پہ ریلائے کر کے اس زمانت کو ایکسٹینڈ کیا ہے وہ کیس لو بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس کی زمانت میں توسیر نہیں ہو سکتی سیریز بھی اپنے نام کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے بھی وقت دعا ہے بریکہ ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 متحدہ اپوزیشن کے وزیراعلا پنجاب کے امیدوار حمزہ شہباز نے وفد کے حمرہ لاہور میں رکنے پنجاب اسمبلی عبدالعلیم خان سے ملاقات کی ملاقات میں کل کے الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی عبدالعلیم خان نے وزیراعلا کے انتخاب میں تمام ساتھیوں سمیت متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا کرپ ٹولا بیرونی سازش میں مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پوری کام وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائطلات نے کہا کہ دم اعتماد کی تحریک بیرونی طاقتوں کے اشارے پر لائے گئی ہے یہ ریاست پاکستان کے وزیراعظم کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں باہر سے ایک بیرونی طاقت بیٹھ کے کس طرح دخل اندازی کر سکتی ہے اس طرح وہ پاکستانیوں کی جو ووٹ ہے یا جو پاکستانیوں کی وش ہے اس کے خلاف کیسے جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہے ہم نے جب absolutely not کہا تو absolutely not کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے پہلے قربانیاں دیئے ہیں ان قربانیوں کو آج تک پاکستان کو کوئی صلاح ملنی ملا اور جو آج نو کانفیڈنس میں آگے آگے ہیں وہ معذرت خانہ رویہ جو اب اختیار کیے ہوئے تھے پاکستان کے اندر ہونے والی بیرونی سازش کو بے نکاب ہم نے کیا اس کو روکریں کے حوالے سے پاکستان کے جتنے بھی ریاستی آرگنز ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فستائی مودی حکومت مقبوضہ جمع کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے پر طولی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق غلام احمد گلزار نے سینٹرل جیل سری نگر سے ایک پیغام میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشتگردی میں تیزی پر بھی اپنے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مودی حکومت آر ایس ایس کے ہندتوہ ایجنڈے کو آکے بڑھا رہی ہے تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے علاقے کی مسلم شناخت ختم کی جا سکے انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ مضموم بھارتی عظائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد مزید مضبوط بنائیں متحدہ مجلس علماء جمہو کشمیر نے رمضان المبارک کیامت پر امت مسلمہ کو مبارک بات دی ہے انہوں نے نظر بند سربراہ میروائز عمر فاروق کی رہائی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی مذہبی اور سیاسی سرگرمیاں انجام دے سکیں میروائز پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثت منصوخ کیے جانے کے بعد سے گھر میں مسلسل نظر بند ہیں مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے تین افراد ریاض احمد بٹ، آقب اشرف میر اور مشتاق احمد گنائی کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت غیر قانونی نظر بندی کا لدم قرار دیتے ہوئے نے فوری طور پر رہا کرنے کے حکامات دیئے ہیں نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی نے ایک مشترکہ بیان میں انتظامیاں کی طرف سے پانچ سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کی شدید مضمت کی ہے بھارت میں ممبئی پولیس نے بلدیاتی انتقابات سے قبل لاؤڈ سپیکر سے ازان پر پابندی کے شر انگیز مطالبے کے بعد کارروائی شروع کر دی ہے پولیس نے مضافات میں واقع قادریہ سننی جاوے مسجد کو نوٹس جاری کر کے اس لیے کارروائی کی جائے گی رزاک ایڈمی کے جنرل سکیٹری سعید نوری نے کہا کہ زیادہ آواز کی شکایت انتہائی غیر معقول ہے کیونکہ مسجد سے صرف دو منٹ کی ازان دی جاتی ہے بھارت کی ریاست کرناٹک میں حجاب کے بعد حلال گوشت کے بائی کارٹ کی مہم تیز ہو گئی ہے جس کے خلاف سوشل ڈیموکرائٹک پارٹی اپ انڈیا نے ریاست کے تمام ظلعی مراکز میں احتجاج کیا ایس ڈی پی آئی کے ریاستی صدر عبد المجید نے کہا کہ ریاست کی حکمران بی جے پی انتشار پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے حلال گوشت کے بائی کارٹ کی مہم کئی ازلا تک پھیل گئی ہے بی جے پی لیڈروں نے سوشل میڈیا پر لوگوں سے حلال گوشت نہ خریدنے کی اپیل کی ہے بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہٹلوں اور قصابوں کی دکانوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز نے افغانستان کے لیے دو ارب چوالیس کروڑ ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کے وعدے کیے ہیں یہ پیش رفت اقوام متحدہ کی میزبانی میں ہونے والی ایک ورچول کانفرنس میں ہوئی جس میں جرمنی برطانیہ اور قطر نے پھی شرکت کی اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے امداد کا حدف چار ارب چالیس کروڑ ڈالر تھا جو ابھی تک حاصل نہیں ہوں سکا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ روس اور یکرین کے سربراہ اجلاس کی استمبول میں میزبانی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جنگ کا خاتمہ ہے جس میں کامیابی کے لیے مصبت بات چیت ضروری ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری عظیم فتح ہوگی ترک صدر نے کہا کہ دونوں سربراہان سے روابط قائم کرتے ہوئے ملاقات کی میزبانی کا اظہار کیا ہے اس معاملے میں یکرین اور روس کے صدور کے نظریات مصبت ہیں تاہم تاریخ کا تائین وہ خود کریں گے یکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کہتے ہیں کہ یکرین کے شمالی علاقوں سے روسی فوج کا تیزی سے انخلہ قابل ذکر ہے انہوں نے کہا کہ دارالحکومت کیف اور چرنیف سے فوجیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے ریڈ کراوس نے یکرین کے شہر ماریو پول سے شہریوں کے انخلاقی کوشش ملتوی کر دی ہے تاہم تین ہزار افراد شہر سے نکلنے میں کامیاب رہے ہیں ناظرین خبروں کا سلسلہ کچھ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کر کے فلسطین کے ایک شہری کو شہید کر دیا فلسطینی مزارت سہت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے شدید فائرنگ کر کے فلسطینی باشندوں کو نشانہ بنایا فلسطین کے صدر محمود دباس نے اسرائیلی فوج کے جانب سے فائرنگ کے واقعات کی شدید بلزمت کی ہے گزرشتہ ہفتوں کے دوران گیارہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ناظرین پاکستان سمیت اقوام عالم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم آبادی اور وسائل کے درمیان توازن پیدا کریں اس مقصد کے لیے ایک قومی بیانیاں تشکیل دینے کی ضرورت ہے اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک ایک طرف آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف خوراک پانی تونائی اور دیگر بنیادی وسائل نہ صرف محدود ہیں بلکہ ان میں کمی بھی آ رہی ہے آبادی میں بہنگم مضافہ وسائل کا بے دریغ استعمال اور تحفظ کا کوئی مناسب انتظام نہ ہونے سے خدشہ ہے کہ ہم کہے کہ مختلف اقسام سے دو چار ہو سکتے ہیں ایسے میں پاکستان سمیت عالم دنیا کے تینک ٹانک کی اتفاق اس بات پر ہے کہ آبادی کے حوالے سے والدین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے والدین کو اگاہی کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ ایک صحت مند خاندان کو قائم کر سکتے ہیں بچوں کی پیدائش میں وقفے سے لے کر اپنے خاندان کی گروت کا اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ شعور بھی لازمی ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے وہ ہمیں پائیداری کے جانب لے جائیں روح زمین پر وسائل کی فروانی ہے مگر نظام کی خرابی اور وسائل کے ضیا اور پائیداری کی طرف وقت پر اقدامات نہ ہونے سے ہم غیر محفوظ زون میں داخل ہیں جس کا تقاضہ ہے کہ پائیداری پر مبنی ایک قومی بیانیاں دیا جائے جس میں آبادی کے حوالے سے اگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا تعیون کیا جائے اس سلسلے میں آبادی کا متفقہ قومی بیانیاں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس میں سیاسی سماجی شخصیہ سمیت معاشرے کے تمام مقاتب فکر کے لوگ اپنے نکتہ نظر پیش کریں اور تجویز کردہ بیانی کی ترویج کے لیے عملی اقدامات کریں مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد وزیراعظم عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے کاروان وفار ریلی کے دوسرے مرحلے کا آخاز آج کو رنگی کروسنگ کیمپ سے کیا گیا اس موقع پر اپوزیشن نیڈر سن حلیم عدل شیخ نے کہا ہے کہ کراچی والوں کی عمران خان سے وفا سب کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کے راہنما بلال غفار نے کہا کہ کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کراچی شہر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس موقع پر لوگوں نے وزیراعظم عمران خان کے حق میں نعرے لگائے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر عمران خان کے حق میں نعرے درج تھے اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم غیر ملکی سازشوں کے خلاف یک جا ہو جائے اور بیرونی مداخلت مسترد کرتے ہیں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان پوری امت مسلمہ کا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں پیشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی بائیس کروڑ عوام وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے ملک میں ایک ہی دن روزہ اور عید ہونے جا رہی ہے جو اتحاد و اتفاق کا مظہر ہے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ اے پی پی ریاستی میڈیا کا اہم ادارہ ہے جو ملکی تشخص کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اے پی پی ڈیجیٹالائزیشن کا افتتاح کرتے ہو وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ ریاستی میڈیا کو مزید موثر بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہی ہیں انہوں نے اے پی پی میں تیار ہونے والے ڈیجیٹل سٹوڈیو اردو نیو سروس سمیت دیگر شعبوں کا دورہ کیا اس موقع پر ایم ڈی مبشر حسن نے اے پی پی کے مختلف امور سے متعلق بریفنگ بھی تھی نماندہ خصوصی حافظ تاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان نے عالمی سطح پر اہم کامیابیاں سمیتی ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں سے اسلاموپوبیا کے خلاف پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کشمیر کے حوالے سے دنیا کے موقف میں واضح تبدیلی آئی ہے حافظ تاہر محمود اشرفی نے تاجروں سے رمضان المبارک میں منافع کم کر کے عوام کو سہولت دینے کی بھی اپیل کی اور بلوچستان کابینہ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے صوبے میں طویل مدت قیام کی پالیسی کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں کابینہ نے بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام پر عمل درامد اور فوری لانچنگ کی منظوری بھی دی پروگرام سے صوبے کے اٹھارہ لاکھ خاندان مستفید ہوں گے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم علیہ بلوچستان نے کہا کہ حکومت نے گیارہ سال سے تاطل کا شکار ریکرڈک منصوبے کا معاہدہ کیا وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو نے غیر ملکی سرمایہ کار صوبے میں سرمایہ کاری کریں اور انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیم نیازی نے کہا ہے کہ تحریک آزادی جمع کشمیر گوڈ گورننس اور آزادانہ صحافت کا فرو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سینئر صحافیوں تارک نکاش اور محمد اسلم میر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض فوج نے سری نگر میں پریس کلپ کی امارت کو تعلی لگا کر آزادی صحافت اور صحافیوں کو ختم کرنے کے مقروح منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے عالمی ادارے بھارتی گامات کا نوٹس لے جنازین خبرنامے میں شامل کچھ مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے ہی ہے جنازین ویلکم بیک جنازین ویلکم بیک اشیاء خرد و نوش کی سستے دام و فراہمی یقینی بنانے کے لیے سستے بازار لگائے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے صوبہ بھر میں تین سو سترہ سستے بازار لگائے گئے ہیں جہاں گھی آٹا چینی اور دیگر اشیاء خرد و نوش عام مارکٹ سے کم نرخوں پر فراہم کی جائیں گی صوبائی دار الحکومت کی پانچ تحصیلوں میں بتیس سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں جبکہ ایگری کلچر فیر پرائز شاپس پر تیرہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی وافر کمی کی گئی ہے پرائیویر تو ظاہر ہے وہ انہوں نے پیسہ خرچہ ہوتا ہے یہ گورنمین نے سبسٹیٹی دی ہے لائن وغیرہ بنانا پڑتی لیکن یہ کہ بناسب ریک ہے ہر چیز وافر مقدار میں ہے باہر کے نصف ادھر بہت پرائزوں میں فرق ہے ان رمضان بازاروں میں اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے خصوصی کمیٹیاں اشیاء کے میار کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہیں سرکاری ریٹ ہے وہ ہمارا دو تین دفعہ بندہ جاتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کو ہم دوبارہ ریوائز بھی کرتے ہیں جیسے سٹارڈ میں چیزیں آتی ہیں بہتر ہوتی ہیں جب بک جاتی ہیں تو پھر تھوڑا سا مال بی گریٹ میں چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہمارا میکنیزم ہے کہ ہر دو گھنٹے بعد جا کے ہم ان کے ریٹ کو چیک بھی کرتے ہیں رمضان اور مبارک کے دوران بازاروں کے لیے آٹھ ارم اوپے کا خصوصی پیکیج یقیناً صوبے کے عوام کے لیے حکومت کا تحفہ ہے رمضان بازار میں تمام شہری اچھے ماحول میں ایک چط تلے خریداری کر سکتے ہیں از کا مقصود پاکستان ٹیلویجن یوز لاہور زلہ ملتان کے رمضان بازاروں میں اشیاء خرد و نوش کی سفسدی پر فراہمی شروع کر دی گئے ہیں فرحان مرزا کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے زلہ ملتان میں شہریوں کو سستی اشیاء خرد و نوش کی فراہمی کے لیے گیارہ رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں ان بازاروں میں آٹھا چینی گھی خصوصی ریعتی کاؤنٹرز پر وافر مقدار میں مجود ہے اشیاء خود و نوش کی سستے نرخوں پر فراہمی کی وجہ سے رمضان بازاروں میں شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے لسن آپ کو جو دے رہے ہیں وہ ایک سو چودر روپے کلو ہے جو مارکیٹ میں تین سو ساڑھے تین سو روپے پر کیجی ہے دال لیے چنہ اور خجور لیے بیسن لیے آٹا چینی لیے اب جام شریف وغیرہ لینے ہیں لیکن فرق ہے قیمتوں میں آٹے لینے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے چینی پہ بھی مناسب ہے رمضان بازار میں بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت بھی مارکیٹ کے مقابلے میں کم قیمت پر دستیاب ہے شہریوں کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ بیٹھنے کے لیے ارام دے جگہ جبکہ سیکیورٹی پارکنگ سمیت مثالی سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں رمضان بزاروں میں اشیاء خود و نوش کے میار کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے جبکہ فیر پرائیس شوپ پر تیرہ ایٹمز پر خصوصی ریایت دی گئی ہے فرحان مرزا پاکسن ٹیلیوین نیوز ملتان خیب پختون خواب میں بھی رمضان مبارک کے دوران یوٹیلٹی سٹورز پر کھانے پینے کی انیس اشیاء ریایتی نرخو پر دستیاب ہیں ریپورٹ کریں گے امجد علی خان ماہ سیام میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کیلئے ہر سال کی طرح اس بار بھی حکومت نے سستے آشیاء خورنی کی ترسیل عوام تک یقینی بنانے کیلئے آٹھ ارب بیس کروڑ روپے کا پروگرام رکھا ہے ملک بر کی طرح خیبر پختون خواب میں بھی یوٹیلٹی سٹورز پر کھانے پینے کی انیس اشیاء ریایتی نرخو پر دستیاب ہے سرکاری سٹورز اور مختص جنرلل سٹورز پر رمضان پیکچ کے تحت غریب اور مستحق افراد کے لئے خصوصی پروگرام شروع ہو گیا ہے اور تمام یوٹیلٹی سٹورز پر بازار سے باریت اشیاء خورنی دستیاب ہے تو آئی ڈی کارٹ کے ذریعے گھی اور آئل چاول دالیں وغیرہ آٹھا یہ سب کل ملا کے تقریباً پندرہ سو اٹھارہ سو روپے ایک بندے کو بجھیں تو یہ کافی ریلیف ہے اور عوام کو بہت اچھا ریلیف دے رہے ہیں اور ہم خوش ہیں اسے خاص کر کے جو رمضان میں سپیشل ڈسکونڈ دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور مزید اس کو اور اس میں فیسیلٹیلیٹ کرنے چاہیے بہت ریلیف دے رہے ہیں عوام کو اور بہت اچھی بات ہے اور اس کے لئے ہم پرائم منسٹر عمران خان کے بہت شکر گزار ہیں کہ گھی چینی اور ان سب دالوں اور کجور وغیرہ پر عوام کو بہت زیادہ سبسیڈی دی پیشابر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر دال چاول بیسن کجور کے ساتھ ساتھ چینی اور آٹا جیسی بنیدی ضروریات کے ایشیاں آپ عام آدمی کی دسترس میں ہیں بہترین بات یہ ہے کہ جو پی او ایس مشینز لگائے ہوئے ہیں تو اس مشین کے ذریعے ایک تو ایک لیمٹ مقرر کی گئی ہے کہ جو میس یوز ہوتا تھا اس سے پہلے رمضان ریلی پیکج میں کہ کوئی کسی بچے کو بیجے یا کوئی زیادہ لے کوئی زیادہ کونٹیٹی میں دے تو وہ چیزیں کنٹرول میں آگئی ہیں خیبر پوتنخواہ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو میں دستیاب ہے جبکہ احساس کفلت پروگرام کے تحت ریڈسٹر خاندان بھی رمضان پیکج کے تحت مکمل رشن حاصل کر سکیں گے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے ماہ سیام اور روزوں کی فضیلت کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر کی یہ ریپورٹ ماہ سیام ایسا ببرکت مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے فرزندان توحید کے لیے ماہ رمضان کسی بھی طرح سے انعام سے کم نہیں اور وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں روزے کی بھوک اور پیاس محض اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر کے نہ صرف دینی فریضہ ادا کرتے ہیں بلکہ اتمنان قلب بھی حاصل کرتے ہیں روزہ ہر عبادت سے افضل عبادت ہے لہٰذا اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اس عمل کو جتنا ہو سکے اخلاص پر مبنی رکھے روزہ صرف بوکھے رہنے کا نام نہیں روزہ جسم کے ہر آزا کا نام ہے مومنوں کو ماہ رمضان کا انتظار بڑی شدت سے ہوتا ہے اور وہ بڑے خوش و خضو کے ساتھ عبادت کرتے ہیں روزہ در حقیقت اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے جو انسانی خواہشات کو بالا اطاق رکھ کر اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے ماہ رمضان کے دوران ہر خاص و عام پرکات سمیٹنے کے لیے کوشن رہتا ہے شمائلہ شبید پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور جنازم پاکستان ٹیلیویجن اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی ناظرین کے لیے ماہ سیام کے مقدس مہینے میں رمضان پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن نشر کر رہا ہے حبروں کا سلسلہ کچھ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روزہ اسلام میں بنیادی رکن ہے اور ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے ہیں اس اہم رکن کی تکمیل سے روحانی فیوز کے ساتھ ساتھ صحت میں توازن کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں بتا رہے ہیں کراچی سے محمد زبیر الدین اپنی اس ریپورٹ میں قرآن کریم میں حکم خداوندی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے جبکہ سوم کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں اور اس بابرکت مہ میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے روزے کا ثواب اللہ تعالی نے کہا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سوم ترسی ہو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے شارعین لکھتے ہیں کہ جس طرح جسم کی غزہ ہوتی ہے اسی طرح روح کی غزہ ہے اور وہ روزہ ہے حکم خداوندی سے جہاں بندہ رب کی قربت اور تقوی حاصل کرتا ہے وہی روزے کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں روزہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مریضوں میں اگر وہ اس کو کم کھانے اور مناسب کھانے پر ترجید دیں تو وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شگر بہتر کنٹرول میں آتی ہے بلڈ پیشر بہتر کنٹرول میں آتا ہے دل کے امراض خصوصاً انجائنا میں کمی واقع ہوتی ہے بہت سارے سائنٹیفک جنرلز میں یہ بات پروون ہے کہ سال کے جو بارہ مہینے ہوتے ہیں اس میں سے ایک مہینہ جو بھی لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ زیادہ لمبا جیتے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماہ مقدس کے تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے اس انداز سے ماہ سیام کی لیلو نہار بسر کی جائیں کہ اجتماعی طور پر اس کے سمرات سب تک پہنچیں محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراوچی جنازم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے اس حوالے سے علماء اکرام نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کریں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے مساجد کا رخ کیا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں کرونا وبا کے بعد سماجی فاصلے کی پابندیوں کے بغیر آج سے نماز ترابی کا آغاز کر دیا گیا ہے میک میں موسمیات کی مطابق آنڈا چوبیس کھنٹے کے دوران ملک بیشتر وسیع اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگل پلتستان کشمیر اور محلیر کا علاقوں میں چند مقامات پر گرد چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے بالائی پنجاب میں تیز اور گرد آلود ہواین چلنے کا امکان ہے